کیندر اور کیزیوال سرکار کے بیٹ میں سیدھی ٹکر آ گئی کیزیوال نے کہا کہ سرکار بتائے کہ گریبوں کو راشن دینے کی یوجنہ کیوں روکی گئی یوجنہ پر ہائی کورٹ نے سٹے نہیں دیا ہے آپ نے اسے کیوں روکا کیزیوال نے بی جے پی پر راشن مافیا کو بچانے کا عروب لگایا اور کہا کہ جب پیٹزا برگر کی ہوم ڈیلیوری ہو سکتی ہے تو راشن کی کیوں نہیں آپ نے یہ کہہ کے ہماری سکینگ خارج کی ہے کہ ہم نے کیندر سرکار سے اس کی اپروول نہیں لی یہ غلط ہے سر ہم نے ایک بار نہیں پانچ پانچ بار آپ کی اپروول لی ہے یہ رہی ساری چٹھیاں کیندر سرکار کو ہم نے اتنے سارے خط لکھ کے بتایا کہ ہم یہ یوجنہ دلی میں لاغو کرنے جا رہے ہیں آپ اپنی ایک سکین سٹیٹ کی سکین چلا سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو نوٹیفائیڈ پرائز میں جو ان اناج کے گودام میں ایویلیبل ہے اسے آپ کو خریدنا ہوگا اس میں کسی پرکار کی نا پرمیشن کی عوض شکتہ ہے اور کسی پرکار کی نا اڑچن ہونے والی ہے مگر آپ اگر یہ کہیں گے کہ جو ایک یونیفارم سکین پورے بھارت ورش میں چل رہا ہے اس یونیفارم سکین کے ساتھ آپ چھیڑ چھاڑ کریں گے اور اس یونیفارم سکین میں جہاں چیکسن بیلنسز اور ٹرانسپرنسی نہیں ہے مجھے لگتا ہے بینا اتر دیا اربین کیجریوال جی کو اس پرکار سے راجنیتی نہیں کرنی جائے میں سیدھے چلوں گا بریجیش میرے سیوگی میرے ساتھ جڑ چکے ہیں بریجیش کیا معاملہ ہے دکت کہاں پہ آ رہی ہے نشان دیکھئے راشن کے وطرن کو لے کے کین سرکار نے ایک خاکا بنایا ہوا ہے جس کے مادیم سے سبھی جگہ پہ جو بی پیل دارک لوگ ہوتے ہیں ان کو راشن دیا جاتا ہے لیکن دلی سرکار کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پرمیشن بھلے ہی لے لی لیکن جو بات کہی جا رہی ہے اس میں یہ ہے کہ دلی سرکار یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے طریقے سے لوگوں کو گھر گھر راشن پہنچائیں لیکن جو کین سرکار کا خاکا ہے اس میں اس طرح کی کوئی ویوستہ نہیں ہے اس میں سیدھے طور پر جو دکانے ہیں راشن کی وہاں پہ بی پیل دارک لوگ جائیں گے اپنا تھم امپریشن دکھائیں گے اور اس کے بعد ان کو راشن دے دیا جائے گا لیکن دلی سرکار یہ چاہتی ہے کہ لوگوں کو گھر گھر مہیا کرایا جائے راشن اور دلی سرکار اس کا بیڑا اٹھاتے ہوئے لوگ کو پہنچائے گی راشن ان کے گھروں تک اس بیچ LG نے یہ بات کہی ہے کہ جو دلی سرکار کا پورا پروجیکٹ ہے اس کو ریویو کیا جائے اس کو دلی سرکار ریویو کرے کیونکہ اس طرح کی ویوستہ کین سرکار کے پروجیکٹ میں نہیں ہے دیکھیں جتا میں اس کو سمجھ رہا ہوں جتا میں اس کو سمجھ رہا ہوں سیدھے سیدھے فیکٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو گھر گھر ڈیلیور کریں گے وہ کریں گے کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے کوئی کلاوس نکال لیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھئے جو ہماری سکیم ہے اس پہ گھر پہ ڈیلیور نہیں ہوتا دکان پہ ہی ہوتا ہے بھائی یہی بات ہے جی بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے آدشی اب مجھے بتائیے آپ کے پاس کیا پلان ہے اس سے آپ لوگ کیسے نپٹیں گے کیونکہ آپ کی جو سکیم ہے میں دیکھئے میں as an individual اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں اس میں جو لیگل کاوز ہے میں اس پہ ابھی بات کروں گا پاسوان جی سے وہ بی جے پی سے لیکن اس میں دکت کیا ہے مطلب what's wrong in it گھر میں دیں وہ زیادہ اچھا ہے کرونا کال میں اس میں دکت کیا آ رہی ہے دیکھئے نشان جی ہم تو خود یہ مانتے ہیں کہ گھر پہ دینا بہتر ہے دیکھئے آپ اور ہم پیزا ڈیلیور کر کے مانگواتے ہیں برگر ڈیلیور کر کے مانگواتے ہیں کرونا کال میں تو ہم سب نے اپنے گھر کی جو دروسریز ہیں وہ ڈیلیور کر کے مانگوائی ہیں فرنچر آتا ہے کپڑے آتے ہیں لیکن جب گریبوں کو راشن پہنچانے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سمبھب نہیں ہے ہمارا یہ سوال ہے کہ اگر اتنے سالوں سے بھارت ورش میں جو راشن دینے کی یوجنا چل رہی تھی اگر وہ اتنی ٹھیک تھی تو جنتہ کیوں پریشان تھی آپ کسی بھی راشن کے جو بینیفیشری ہیں اس سے جا کے پوچھئے کہ ایک بار راشن لینے کے لیے مہینے میں انہیں کتنی بار دکان کا چکر لگانا پڑتا ہے آپ ذرا ایک بھی راشن بینیفیشری سے پوچھئے کیا انہیں ہنڈرڈ پسنٹ راشن ملتا ہے کیا انہیں اچھی قوالیٹی کا راشن ملتا ہے یہ سب کو پتا ہے یہ ویل نون فیکٹ ہے کہ راشن مافیا ایک بہت بڑی پاورفل لوبی ہے یہ راشن مافیا وہی ہے جس نے ریپیٹیڈ ایکٹیویس پہ حملے کیے ہیں یہ راشن مافیا وہی ہے جس نے ہر کوشش کی اس راشن کی سکیم کو ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے اس سکیم کو ختم کروایا دیکھیں ان پرنسپل آتشی آپ کا جو تھوٹ ہے میں اسے اگری کرتا ہوں ان پرنسپل جو آپ کا انٹینٹے میں اگری کرتا ہوں لیکن آئی ویل پلے آئی ڈیویلز ایڈ روکے کیونکہ مجھے اس پہ تھوڑا نیوٹرل پرسپیکٹیو بھی رکھنا ہوگا اور میرے کو سمجھنا ہوگا کے اندر سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ جو ناشنل این ایف ایسے سے جو ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے اپلائی نہیں کیا جو سبسیڈائز راشن ہے اس میں آپ اس سکیم کو نہیں چلا سکتے ہیں جو سبسیڈائز راشن آپ کو این ایف ایسے میں ملتا ہے اس میں آپ اس کو نہیں چلا سکتے ہیں ناشنل فوڈ سیکیورٹی ایک کے تحت ان کا یہ کہنا ہے اس لیے ہم نے آپ کا یہ اس پہ انکش لگایا وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی اور سکیم میں کرنا ہے تو کسی اور سکیم میں کر لیجے اب یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے کیا این ایف ایسے اس میں آپ نے کیوں کیا نہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں ایک پیٹ کیا کی سبسیڈائز راشن کو آپ ایسے نہیں کر سکتے آپ کا جو سوال ہے میں بی جے پی کے پروکتہ سے پوچھوں گا لیکن میں آپ سے ہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہاں پر ایک بلوکی جا گیا تو کیا اب آپ جو الگ سکیم ہے اس میں کرنا چاہیں گے اس کو نشانت جی الگ سکیم کرنا آپ بھی سوچئے پبلک ریسورسز کی ویسٹیج اور ڈپلیکیشن کی درشتی سے کیا سمجھلاری ہوگی جب راشن ڈلی میں آ رہا ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ راشن وہی آئے گا جس طرح سے سٹیٹ راشن پک اپ کرتی ہے اٹھاتی ہے وہ ویسے ہی اٹھائے گی ہم تو بس ایک قدم اور جوڑ آپ اس کے لوجسٹکس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم آجے کو پسوا کے پیکج کر کے سیدھا ان کے گھر بھیجوا دیں گے اب آپ ہی بتائیے کہ کرونا کا آل میں کیا یہ لوگوں کو آسانی ہوگی پاسواں جی پوائنٹ ٹیکن پاسواں جی اب اس میں این ایف اے سے آ جائے یا کچھ بھی آ جائے سب سے ڈائیز راشن آ جائے کچھ بھی آ جائے ان کا سیدھا سیدھا ایفرٹ ہے کہ ایک طرف آپ اس سے راشن دیں گے دوسری طرف ہم راشن دیں گے کنفیوزن کیوں ایک پروسس جو چل رہا ہے اس پروسس کو فالو کرتے ہوئے ہم لوگوں کی زندگی آسان کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے گھر پر راشن دینا چاہتے ہیں آپ کو اس میں دکت کیا ہے آپ یہ این ایف اے سے لیا یا کچھ بھی لیا کیا فرق پڑتا ہے اس سے نشان جی دو سیمپل پوائنٹ میں رکھنا چاہتا ہوں لیکن ہاں میں دو سیمپل پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں لیکن سب سے بڑا دربھاگی یہ ہے کہ دلی کے آدھرنی مکہ منٹری جی نے لگتا ہے جھوٹ بولنے میں پی ایج ڈی کر لی ہے اور آج پسٹ کہا گیا جو بار بار کہتے ہیں کہ گریبوں تک راشن نہیں پہنچایا جا رہا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آم آدمی پارٹی کے سمبانت پروکتہ سے کی این ایف اے سے کے مادیم سے پردان منٹری گریب کلیان آنی ہوجنا کے مادیم سے کیا دلی کے لوگ کو راشن نہیں مل رہا ہے اور یادی آپ کا کمیٹمنٹ اتنا ہی پاک ساپ تھا سر 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 ایک مل رہا ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ کریڈٹ والی بات ہو گئی پردان منٹری پردان منٹری یوجنا کے تحت آپ نے پردان منٹری جی کا نام بول کے آپ نے بولا کہ اس میں این ایف اے سے راشن مل رہا ہے وہ بول رہے ہیں ہاں مل رہا ہے تھانکیو انہوں نے اس میں کیا کیا انہوں نے تھوڑے سے اور نمبر منا لیے انہوں نے کہا اس میں ہم مکھی منٹری جی کا بھی نام ایڈ کرتے ہیں اور ہم گھر گھر جا کے دسٹیبیوشن کریں گے تو اب اس میں دکت کیا ہے آپ ان کو سپلائی کر رہے ہیں وہ ڈسٹیبیوشن کر رہے ہیں کیا اس میں کریڈٹ کی ڈیفکلٹی آ رہی ہے کی کریڈٹ کس کو ملنا چاہیے کس کو زیادہ مل جائے گا نشان جی میں آپ سے آگرے کروں گا میں اپنا پوائنٹ پورا کرتا تو آپ کو اس پرشن کا اوتر آپ کو اس پرشن کا جا گیا لیکن دلی نے ابھی تک ترپنہ جار میٹرکٹا ناناجی اٹھایا ہے اس کا ماتر ارسک پرتیشتی وہ جنتہ کو باٹھ پائیں تو جس کے پاس شمتہ ہی نہیں ہے دیکھیں اپنی کے پیسٹی انہینسمنٹ کی بات آپ کریں گے نہیں اوکسیجن کو لے کر یہ ہی ہوا تھا جب اوکسیجن کی آرڈٹ کی بات آئی تب آپ لوگوں نے موہ مول دیا سپشت روپ سے آج ہمارے پارٹی کا ورش نیتہ نے کہا ہے کہ ABCDE ایڈورٹیزمنٹ ہم لوگوں نے دیکھا ایک کتنے سیکھوٹ ایک بڑے وہ اس پہ میں نے دیبیٹ کیا ہے عام آدمی پارٹی کو بھر بھر کے گیرہ ہے مجھے آپ یہ بتائیے ردان منتری جی کے نام سے یوجنا ہے اس میں مکھی منتری اپنا نام لگا کے ڈسٹیبیوٹ کر رہے ہیں آپ سپلائی کر رہے ہیں کیا اس میں کریڈٹ کو لے کر دکت آ رہی ہے کیا پرابلم کیا ہے نشان جی دیکھئے میں اپنے پوائنٹ کو پورا کر رہا تھا آپ جو بینہ آستقشیب کو ان کو سمیہ دے رہے تھے مجھے بھی سمیہ دیجئے گا میں بولو بلیے بولیے ہاں دیکھئے ABCDEF یہ اس میں دکھ جائے گا کیا روین کے ایزریوال جی کے رنڈیتی کیا ان کی سٹیٹیجی کیا ہے اے سے ایڈورٹیزمنٹ پرچار پرسار کرنا جب آپ تیاشت سنکٹ ہو ماں مالی کا سمیہ ہو تو اپنا پرچار پرسار کیسے کرو اپنا برینڈ بلیڈ کرو بی سے بلیگ کرنا میں خالی اس پہ سٹک کر رہا ہوں میں سمجھ گیا آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں میں سمجھ گیا انڑاک جی ایک کوئک ریاکشن آپ سے کیونکہ یہاں پر میں آپ سے نیوٹرل ایکسپیٹ کر رہا ہوں دکت کیا ہے یہاں پہ کریڈٹ کو لینے کو لے کر دکت چل رہی ہے کیا آپ اس کو کیسے پسیو کر رہے ہیں کیونکہ میں ایک ایسے آدمی سے بات کر رہا ہوں جو آئیم سے ایم بیے بھی ہے دیکھیں میں آپ کو ایک تم سیدھی سیدھی بات بتا رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی ابھی کہہ رہی تھی کہ میں آج منتھن کرنے کی ضرورت ہے منتھن کر رہے تھے پارٹی منتھن کر رہی تھی یا عطا پردیش کے اندر میں جس طرح ویکسین کی آپ نے بات کی ویسٹیج یہاں پہ اگر شاملی کی بات کریں گے تو یہاں پہ تین مہلا انجنکشن لگانے جاتے ہیں کتا کٹنے والا انجنکشن لگا دیتے ہیں کسی کو کو ویکسین لگا دیتے ہیں سیکنڈ ہو جس کو کو ویکسین لگی ہے اس کو کو ویسیڈ لگا دیتے ہیں جس کو کو ویکسین لگا دیتے ہیں جہاں مکمتری جاتے ہیں اس دن تو وہاں پہ لگتا ہے کہ آج یہاں پہ ویکسی لگنا شروع ہوا سینٹر پھول جاتے ہیں چاہے گونڈا ہو یا چاہے لاتنوں کو بگنا بکیٹی ہو اور جیسی وہاں سے اڑکے ان کا اولال خوٹولہ باپس جاتا ہے وہ سینٹر بند ہو جاتا ہے تو ایسا کون سی بھئی یہ میں جاننا چاہتا ہوں آپ جانتا کے ساتھ ہیں یا ستا کے ساتھ ہیں بار بار میرا سوال یہ ہے دیکھیں چناؤں میں بار بار کہنا ہوں کہ چناؤں کی تو انہی نہیں آپ نے یہ پوئنٹرز رکھے ہیں اس کو ڈینائے نہیں کر سکتے آپ نے مافیا کی بات پیت اتر پردیس کے اندر میں شرام مافیا بھو مافیا بھارتی جنتہ پارٹی کا گنڈا راج سر مجھے اپنے درشکوں کو ایک جانکاری دے گی آپ نے اپنے الگیشنز لگائے ہیں اس میں کئی ساری چیزیں سچ ہیں کئی ساری چیزوں پر مجھے ایکسپلینیشن لینا ہے میں لے رہا ہوں لیکن مجھے موقع دی جا پلیز ایک منٹ رک جائیے آئیے ذرا یہاں پر بگ وال پر آئیے ہم ذرا یہ راشن والی چیزیں سے بھٹکیں گے نہیں ذرا میں نے انراغ جی سے ایک نیوٹرل اپنین مانا تھا ظاہر سی بات ہے ان کا کور یوپی ہے اس پر بھی بولیں گے وہ ڈلی کیابینٹ نے راشن کی دور سٹیپ ڈیلیوری کا فیصلہ کیا چھ مارٹ 2018 کو یہ ان کا ایک سیدھا سیدھا ویژن سٹیٹمنٹ تھا ڈلی کیابینٹ نے یوجنہ میں کچھ سنشودھن کو منظوری دی ٹھیک ہے چینج کریں یہاں پر تیزی سے یوجنہ کا نام بدل کر مکہ منتری گھر گھر راشن یوجنہ کیا گیا 9 نومبر 2020 کو یوجنہ کو دو چڑنوں میں باتنے کا فیصلہ تھا 20 مروری 2021 کو مکہ منتری گھر گھر راشن یوجنہ کو ادھی سوچت کیا گیا 19 مارچ 2021 کیندر نے راشتی خارج سرکشہ ادھیلیم کا حوالہ دے کر یوجنہ کو منظوری دینے سے انکار کر دیا 24 مارچ 2021 ڈلی کیابینٹ نے مکہ منتری گھر گھر راشن یوجنہ کو رد کیا اور راشن کی دور سٹیپ ڈیلیوری کو NFSA اس سے جوڑنے کی کوشش کی نیکس چینج کریں اور اس کے ساتھ ہی فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے صرف TV9 بھارت ورش پر